زینت بن جائے گی آپ کی زینت دونوں جہان کے لیے توجہ ہے یہی ہر وہ چیز جو للہ ہو جاتی ہے یہی آپ کے چہرے کو وجہ اللہی یتعبا کر دی بات یہ ہے بات یہ ہے وجہ اللہ وجہ اللہی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی باقی کیا رہے گا قرآن کا فیصلہ ہے نا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی کیا باقی رہے گی وجہ اللہ باقی رہے گا کیا چیز ہے وجہ اللہ واقعاً خدا چہرہ رکھتا ہے ہر وہ شئے جو للہ ہو جاتی ہے وہ وجہ اللہ بن جاتی ہے عجیب جملہ کہہ رہا ہوں صاحبانِ ذرف سمحال کے رکھیں گے ہر وہ شئے جو للہ ہو جائے اس میں وجہ اللہی پیدا ہو جاتی ہے جو سراپا للہ ہو وہ سراپا وجہ اللہ ہو جاتا ہے خلاوات پہدے محمد توجہ ہے؟ اب سمجھئے آپ عظمت اپنے مولا کو اس مولا کو دیکھیں وہ خطابت اور شاعری اور عقیدت اور احترام اور تکلفات وہ علب رکھ کے میں کہہ رہے ہیں جو لوگ لڑتے رہتے ہیں کہ ہم علی کو مولا کیوں مانتے ہیں وہ بھی اس بات کو تو سمجھیں کہ علی کو مولا نہ مانے تو کرے کیا؟ ہمیں آخر زندگی بسر کرنی ہے للہ ہمیں لیت تاغوت زندگی نہیں بسر کرنی ہے ہمیں لیت دنیا زندگی نہیں بسر کرنی ہے ہمیں کسی تاغوت کے لیے کسی دنیا کے لیے زندگی نہیں بسر کرنی ہے ہمیں اللہ کے لیے زندگی بسر کرنی ہے جب ہمیں اللہ کے لئے زندگی بسر کرنی ہے تو اللہ کہے گا محمد میرے نبی ہے تو میں مسلمہ کا کلمہ تھوڑی پڑھوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھوں گا اگر خدا تک جانا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علاوہ کسی کا دامن نہیں کھام سکتے خدا کہتا ہے کہ میں اللہ معبود ہوں اور یہ میرے رسول ہیں میں معبود ہوں یہ میرے رسول ہیں مشتک آنا ہے تو ان کی پیروی کرو اب اگر خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے اور اس میں کوئی اعتراض نہیں کرتا کوئی اشکال نہیں کرتا کہ پیغمبر نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے جس کو محمد تک جانا ہے اسے علی کا دامن تھامنا پڑے گا خدا تک خدا تک پہنچنے کی مجبوری ہے کہ علی کو مولا کہنا ہے خدا تک نہ پہنچنا ہوتا تو ہم کب کے علی کو چھوٹ چکے ہوتے ہیں اس لیے کہ دنیا تک تو علی کے سہارے سے پہنچا ہی نہیں جا سکتا علی مشکل کش آئے ہیں مگر ہاشا ہوگا اللہ علی کو دنیا کے لیے استعمال نہ کیجے گا ورنہ عاقبت بھی خراب ہوگی دنیا بھی خراب ہو جائے گا علی صرف خدا تک پہنچانے کا وسیلہ ہے اس لیے کہ علی سرابہ وجہ اللہ بس ٹھائے ٹھائے کے ایک ایک جملہ کہہ رہا ہوں جا کے ظرف وقت میں گفتگو تمام ہوتے ہیں علی سرابہ وجہ اللہ اس لیے کہ علی کی زندگی کا ہر عمل ہر سانس علی نے جو لی ہے وہ للہ لی ہے یہی تو سبب ہے کہ وہ جو جملہ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے پڑھ چکا آپ بزار کے ذہنوں میں ہوگا جسے لوگ قرآن کی آیت سمجھتے ہیں وہ قرآن کی آیت نہیں علی کا جملہ ہے علی نے میدان کارزار میں فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں ہمارا سفر خدا کی طرف ہے ہمارا سفر خدا سے خدا کی طرف ہے ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ ہر مسلمان کہتا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ ہر مسلمان جب کوئی مسئیبت ہوتی ہے تو کہتا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ اس مسلمان سے پوچھے یہ جملہ کس کا ہے جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے ان سے کہیے جب سب سے بڑا صدمہ دل پہ آتا ہے جب کوئی عزیز قریب بچھانتا ہے تو علی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہی وجہ تسلی بنتا ہے آپ کہیے گا کہ یہ آپ نے کیسے کہ دیا کہ ان کا جملہ ہے وہ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ جملہ میرا نہیں ہے وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْ مُنصِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے رسول بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایسے صابر ہیں کہ ان پہ جب مصیبت پڑھتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں یا آپ نام بتائیے یا مجھ سے نام سنیے یہ تو تیہ ہے کہ اللہ کا جملہ نہیں ہے اللہ نے خود کہا میرا جملہ نہیں ہے میرے کچھ ایسے صابر بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ بھی عشق کی ادائیں ہیں کہ خدا بھی سسپنس میں رکھتا ہے کچھ کہتے ہیں کچھ میرے ایسے صابر بندے ہیں جو یہ کہتے ہیں اب اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے صابر بندوں کو پہچاننا تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے کہ پہچانو میرے وہ کون بندے ہیں جن کی باتیں مجھے پسند ہیں اللہ کو علی کے جملے پسند ہیں مسلمان کو نہچول بلاغہ پسند ہو یا نہ ہو اللہ کو علی کے جملے پسند ہو کہ علی کی زمان سے نکلا ہوا جملہ قرآن میں لگ دیا لیکن جملہ کیا ہے ہم تو بس اللہ کے لئے ہیں یہ بس یہاں روک رہا ہوں گفتگو کل سے گفتگو انشاءاللہ اساس اسلام عقیدہ یا حقیقت اس عنوان سے ہوگی اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم عقیدوں کے پیچھے چل رہے ہیں یا حقیقتوں کے پیچھے چل رہے ہیں اور ہمیں چلنا کدھر ہے یہ حقیقت اس وقت آشکارہ ہے کہ علی کی پوری زندگی للہ تھی اور اسی لئے علی وجہ اللہ ہیں علی الاطلاق کیوں وجہ اللہ ہیں کہ جو کچھ علی کے پاس تھا وہ سب اللہ کے لئے وقف کر دیا نظر اللہ کر دیا علی اچھا تو پھر صرف علی وجہ اللہ ہیں صرف علی وجہ اللہ تاریخ میں اور بھی تو ایک مثال ہے جس نے سب کچھ اللہ کے لئے نظر کر دیا سب کچھ اللہ کے لئے نظر کر دیا کون ہے وہ کوئی اور نہیں ہے علیہی کا بیٹا ہے حسین ابن علی سب کچھ حسین نے اللہ کی نظر کر دیا